السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ مشت زنی سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں اس پر بڑی تفصیل سے میں نے بات کی تھی تو ایک سوال آیا کہ اچھا اس میں تو منی نکلتی ہے اور منی نکالی گئی ہے تو روزہ ٹوٹ گیا اگر مزی نکل جائے شہوت کی وجہ سے کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی شہوت کا غلبہ ہوتا ہے یا کوئی اگدم ایسی چیز دیکھ لی جس سے شہوت میں اُبھار آتا ہے اور پھر جب شہوت میں ٹھہراو آتا ہے تو مزی نکل گئی تو دیکھیں جی شہوت کی وجہ سے مزی کے قطرے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اس پر کوئی کفارہ یا قضا لازم ہوتی ہے البتہ اگر اپنے عمل سے آپ نے منی نکالی یا انزال کیا جس کو مشت زنی کہتے ہیں یا استمناب الید کہتے ہیں تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن مزی کے نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی کفارہ ہے نہ ہی قضا لازم ہے اور پھر اس کی دلیل میں ہمارے پاس تاتار خانیہ کی جلد نمبر تین صفحہ 387 پر بھی آتا ہے کہ اگر عورت کو چھونے سے یا کسی اور وجہ سے اگر مزی کا اخراج ہو جائے تو اس سے روزہ قائم رہتا ہے اب بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی مجھے فرق کیسے پتا چلے گا کہ منی تھی کہ مزی تھی تو کچھ صفات ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مزی اور منی میں فرق ہوتا ہے منی جو ہے وہ بھرپور طاقت کے ساتھ اچھل کر نکلتی ہے تو جب وہ اچھل کر نکلتی ہے تو وہ اس میں قوت ہوتی ہے اور جب وہ قوت کے ساتھ باہر آتی ہے تو انسان دھیلا پر محسوس کرتا ہے شہوت میں بہت کمی آ جاتی ہے ڈیبینڈ کرتا ہے انسان پر کچھ میں ختم ہو جاتی ہے اگر سے کچھ میں بہت کمی آ جاتی ہے انسان میں تھکاوٹ سی ہوتی ہے تو وہ اور پھر جو ہے منی جو ہے وہ گاڑی ہوتی ہے اس کی بو آٹے کے جیسی ہوتی ہے جبکہ مزی جو ہے وہ لیستار شفاف ہوتی ہے اور اس میں بو نہیں ہوتی اور اس پر بڑی تفصیل سے دروس موجود ہیں کہ ان کے فرق کیا ہے تو اگر شک پیدا ہو جائے کہ منی تھی یا مزی تھی تو اس وقت پھر مزی ہی کا حکم دیا جائے گا اور روزہ صحیح ہوگا اور اسی سے ملتی جلتی بات جو ہے الدر المنتقی میں بھی آتی ہے پیج نمبر دو ہرنڈ سکسٹی فورٹی سکس والیم وان اور یہ جو ہے نا یہ فق کی کتابیں ہیں تاتار خانیاں جیسے ہو گئی یا الدر المنتقی ہو گئی یا البحر الرائق ہو گئی یا اسی طرح اور مجمع الانہر ہو گئی اسی طرح فتاوہ شامی ہو گئی اسی طرح اور بھی کتب ہیں یہ فق کی کتابیں اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی